السلام علیکم میرے تمام سننے والوں کو آج جو میں آپ کو وظیفہ بتا رہے ہوں یہ بھی بہت چھوٹی سی صورت کا وظیفہ ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلیوں جیسے تمام وظیفوں میں بتاتی ہوں کہ وظیفہ کامل یقین کے ساتھ کیا جائے اور جائز مقصد کے لئے کیا جائے آج جو میں صورت بتانے جا رہی ہوں ہے تو چھوٹی صورت مگر اس کے بہت زیادہ فوائد ہے فوائد تو اتنے ہیں کہ اگر بیان کروں شاید دو تین گھنٹے بھی ختم نہ ہو مگر یہاں پر میں اس کے آپ کو سب سے بڑے تین فائدے بتاؤں گی کہ یہ تین فوائد کے لئے کیسے پڑے جا سکتے ہیں نمبر ایک جائز محبت کے لئے پڑا جائے رفعہ حاجت یعنی ہر دعا کی قبولیت کے لئے جائز مقصد کے لئے پڑا جائے اور نمبر تین محبوب خلائق یعنی لوگوں میں مقبول ہو لوگ اس سے محبت کرنے لگے لوگ اچھی نگاہ سے دیکھنے لگے ان تین فائدے کے لئے تو یہ بے حد محصر ہے اور ازمودہ ہے سورت کا نام بتاتی چلوں میں یہاں آج آپ کو سورہ اخلاص کے بارے میں بتانی جارہے ہوں جس کی بے پناہ فائدے ہیں سورہ اخلاص جائز محبت اور رفعہ حاجت کے لئے یعنی ہر مراد کے لئے بہت ہی محصر ہے جو شخصی صورت کو ایک ہزار مرتبہ روزانہ بعد نماز عشاء ایک سو پچیس دن تک پڑے تو اس کی ہر جائز حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ اور جو شخص اسے روزانہ ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے کسی بھی وقت ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو وہ انشاءاللہ تعالی محبوبل خلائق ہو جائے گا یعنی لوگوں میں بہت معبول ہو جائے گا لوگوں میں عزیز ہو جائے گا خاندان میں رشتہ داروں میں سب اس کو بہت ہی محبت اور اچھی نگاہ سے دیکھیں گے اس کے علاوہ اس کو ویسی پڑھنے کے بہت سے بے پناہ اجر ہے جو آگے جا کے انشاءاللہ میں تفصیلن بھی بتاتی جاؤں گی فیلحال ان تین کاموں کے لیے بہت ہی محصر ہے بس کامل ایک ان کے ساتھ کیا جائے اور جائز مقصد کے لیے کیا جائے اللہ پاک ہم سب کی تمام جائز مراتیں پوری فرمائے آمین سو مامین